اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فوڈ بلوگر تو آج کا سین یہ ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں آج دیسی کھانا ٹیسٹ کر دیں تو ابھی احسن بھائی آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو احسن بھائی آگئے ہیں اور احسن بھائی اسلام علیکم تو ابھی ہم جا رہے ہیں احسد کو پک کرنے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی لوکیشن پہ تو آپ ہم احسد بنے رہی ہیں تو ہم لوگ نے احسد بھائی کو پک کر لیا ہے اسلام علیکم اور اب ہم جا رہے ہیں کراچی کا چیزی ایس پیزہ ٹیس ہے تو ہم پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی لوکیشن پہ ہم یہ لوکیشن پہ ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ نان بھائی ریسٹورنٹ ہے جہاں میں ملتا ہے چیز راوہ اور ہم ہم آپ کو اندر جا کے دکھیں گے کہ کیسے وہ پیز کی مٹی تو ہم لوگ اپنی لوکیشن پہ آگئے ہیں اور یہ ہمارا لاوہ پیزہ تیار ہو رہا ہے جو کہ فل آف چیز ہوتا ہے اور اس کی میکن چل لیا ہے یہاں پہ اور یہ سامنے اون لگا گا ہے یہ اون کے اندر جا کے بیک ہوگا اور اس کے بعد ہمیں گے تو اس کے ابھی میکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کیا ہمارا ایکسپینس رہا اور کیسا ہمارا ٹیسٹ ہے اور یہاں پہ یہ ڈو تیار ہو رہی ہے بھائی تیار کریں تو یہ ہمارا ٹیکن سپریم بن رہا ہے اور اس میں آپ نے کس چیز کی ٹاپنگ کریں گے یہ ساؤس کی ٹاپنگ کرتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے چیز ٹاپنگ ہو چیز ڈبر ہوتا ہے تو اس کے پر ایکسٹر چارجید ہوتا ہے تو ہمارے کمپلیمنٹ بھی ہوتی ہے ہمارے کچھ فلیور میں ٹھیک ہے جو بھی ہم بنا رہے ہیں وہ سپر سپریم ہیں ٹھیک ہے اور ٹاپ رننگ فلیور ہے کافی اچھا اس کا فیٹ ہے کہ کسٹمر ٹیٹی ٹنائٹی پرسا الحمدللہ اس کا ریپیٹ ہے ہمارے پاس ہم نے سگیت کی یہی ہے تو اس میں چیز کے علاوہ اگر کوئی چکن وغیرہ کی ٹاپنگ کروانے چاہے گا وہ بھی کر دیتے ہیں ہم تو وہ اس کے چارجی سالکس ہو دیتے ہیں ہاں لائیف فیچر میں یہ ہے کہ کٹمائز ہم کر دیتا ہاں ٹھیک یہ پیزا سوس یہ ہمارا خود کا بنا ہوتا ہے یہ پیزا سوس ہے یہ پیزا سوس ہے پیزا سوس اس کو پیزا سوس سے لے کر آتا ہے یہ پیزا سوس ہے یہ سوس ہے یہ نورمال ہوتا ہے اگر کوئی کہتا ہے سوس کرنے کا تو ہم اس کو اور سوس کر دیتے ہیں آپ اس کی فیڈیٹیں بڑھا دے ہم اس کا چکن ایٹ کریں گے یہ چکن بھی ہمارے کچھ پرائپ ہوتی ہے چکن میں ویسٹ کون سے فلیور کی ہوتی ہے کس میں مرینیٹ کرتے ہیں اس سموکی فلیور ہوتا ہے یہ تھوڑا سوس پائیس ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سموکی فلیور ہوتا ہے یہ تھکے ٹائپ کا جو سے ہمارے ہمارے لوکل لوگ پسند کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چکن بھی ایڈ ہو گئی ہے الیپینیوز بھی ہو گئی ہیں اور انیونز بھی ہو گئی ہیں اور اس میں چیز کی سٹفنگ ہو رہی ہے اور اس میں چیز کی سٹفنگ ہو رہی ہے اور یہ ویسے ہی یہاں پہ میں نے جن لوگوں سے سنا ہے وہ یہی سنا ہے یہ چیز کی اتنی ٹاپنگ کرتے ہیں کہ بندہ دیکھیں اور اس میں پانی آیا ہے اس میں کیپسکم اس میں کیپسکم اس میں کیپسکم کیپسکم کی ٹاپنگ ہو گی چھوٹ کر دیں اور لیو آئیٹ اس میں بلیک آلیس بلیک آلیس بھی ایڈ کر دیں آپ دیکھیں اس کے ہر سلائس میں ہر سلائس میں آپ کو ایک چیز تو ملے گی میں کھیں گے ہمارے پاس چھوٹ کھیں گے مشرووذی بھی ایڈ کرے ہیں اس کے اوپر ملد پھر آپ کو فلیورز ملے ایر چیز کی ایس میں اور کونٹیٹی بھی ڈیٹ ڈالی ہے ہمارے پاس چکن سوسیجز اور اس کے اوپر چکن سوسیجز بھی ایڈ کریں چکن سوسیجز کی ٹاپنگیں ہمارا ہلاوہ پیزا بھی تیار ہونے لگ گیا ہے اور یہاں پہ ایک ہم نے پیپرونی پیزا آرڈر کیا ہے جس میں یہ کریم کی سٹافنگ ہو رہی ہے سٹافنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو اس کے آگر انکیوڈین سے ہو ایڈ ہوں گی ہے تو اب ہمارا پیپرونی پیزا تیار ہو رہا ہے اور یہ پیزا سوس لگ گئی ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کی ٹاپنگ سیٹ ہوں گی ہے یہ سپائسی ہوتی ہے یہ نارمل ہوتی ہے مطلب اتنی سپائسی نہیں ہوتی ہے اور یہ اب ہماری اللہ پینوں سے لگ گئی ہے اس کے اوپر یہ آلیب سے لگ گئی ہے یہ مشروب سے لگ گئی ہے یہ مشروب سے لگ گیا ہے اور ہماری چیز کی ٹاپنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر اور یہ چیز کی ٹاپنگ ہو گئی ہے ہماری اور ہم نے آرڈر کیا ہے پیپرونی تو اس کے اوپر ہماری پیپرونی کی ٹاپنگ ہو گی اگر آپ لوگ چکن کی ٹاپنگ کریں گے تو چکن مطلب چکن فلیور آرڈر کریں گے تو اس پر چکن کی ہوگی بیپ فلیور آرڈر کریں گے اس پر بیپ پی ہوگی اب اس میں ہماری پیپرونی ایڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر یہ بیکنگ اسٹیشن میں لے گا اور یہ بیک کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو اس کا ریویو کرتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس کے ساتھ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک ٹاپنگ تو یہ ہمارا لاوہ پیزا اور یہ پیپرونی پیزا آ گیا ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کو پل کرنے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو بیٹ میسے جب یہ پل کرتے ہیں تو یہ آپ چیز چیک کریں پہلے لوگ تو یہ چیز ہوتا ہے اس میں آپ کے آد بھی خراب ہوں گے بلکل تو ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بس ملگا ہے باگ جو ایک دم جبر جسٹ لگ رہا ہے یہ ٹیسٹ نہیں ملکی اور جو اس میں چیز کی کونٹیٹی اور جو چیز کا فلیور ہے وہ بہت ہی آسم ہے اور آپ میں آدھ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ بھی کھائیں گے تو آپ کے بھی آدھے سے کھا بھی یہ چیز اتنی اوگل ہو گئے تو اب ہماری باری ہے پیپرونی پیدا ٹیسٹ کرنے کی تو اب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بس ملنے آپ پیپرونی کی کونٹیٹی بھی دے سکتے ہیں اس میں ٹیکٹا کونٹیٹی ہے کہ ہر سلائس میں آپ کو دو سے تین پیپرونی فیزیلی ملنے اور سائیٹ پر اس کی سٹفنگ بھی ہوئی ہے اس کے اندر ساوچلی سٹفنگ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بس ملنے پوٹی زبردست قسم کا فیور ہے اس کا چیز بھی صحیح طریقے سے دلاوا ہے لیکن کیونکہ آج کھاوات اتنی تیز چلی ہے کہ اتنا پیدا ٹھڑا ہو گیا اس وجہ اس کی چیز پھول نہیں ہوئی ہے مطلب اوگر اور بیسٹ ہے اور آپ بھی انہیں جب رائے کریں یہ ہے نان بھائی جنڈی مسلم سچائیٹی کے بارے اگر آپ اس کو گوگل پہ بھی شرک کر سکتے ہیں اور اپنی دسکشن میں بھی اس کی ملکیشن ہے جنگ ہے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں ہے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکراب نہیں ہے تو بھی سبسکراب کریں اور اب ہمیں کھانا کھانے دیں گزا گزا شکریہ اگر آپ سے کھانا گزا موسیقی